امیل یا خوززن جا رہا ہے پاکستان سے پرمیشن کہاں کدہ میں نے اپنے بچوں کو دیوہ جائے سوچیں میں اپنے بچوں کو مو تکھا دیے قابل لیا لیکن اسے کوئی گرفتہ نہیں کرتا اس ملک میں فائی ہے نہیں سائیبر کرائم نہیں کوئی یہ ویڈیوز ریموف نہیں کرتا کوئی نیوٹیومن کو گرفتہ نہیں کرتا یہ جو روز جا کر سوالات کرتے آپ کیا 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 کیسے کرتے تھے کیا کرتے تھے اور میں مردانہ طاقت نہیں دی یہ کوئی سوالات ہے یہ کوئی صحافت ہے کوئی میرے جسم بتانے کس رہا ہے کوئی کسی جس پر رس ہے یا اللہ یہ دن تھی موت کیوں رہی میری دوسری بھی بچی تھی یہ مجھے مشوارہ بکتے ہیں تو رہاں تو رہاں میں چھوڑ کر چلی گئی صرف فیم اور ٹھوڑ دیجئے میں کسی کے لئے کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ مجھے کہتی تھی کہانا دو میں اپنے ہاتھ کو بناو میں نے آج دن کھانا اس کے لئے بنایا یہ تھی میں نے بھوڑا رکھا اس کو اس کو اس نے کبھی ناری نہیں کہتی میں اس کو ناری کھلائی کہ عزیز ہم گاؤں کے لوگ نکھائیں میں نے اس کو سب چیزیں کھلائی اس کی جہلت کے باوجود اس کو میں اب کمر کرتا رہا کیونکہ میں شادی کے لئے نہیں لیا تھا خاص طور پر میں میں کسی مقصد کی کھلائی تھا آج کے لئے بڑھے کی شادی تھی کی میں اس معاشرے سے دخوا چکا اہل پاکستان کے شکریہ جنہوں نے مجھے نشی شرابی آئس قاضی اور تمام تر الزامات کا تاز پہنایا ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کی عمر چودہ یا پندر برس ہے جو نہ گواہی دینے کے قابل ہے جس کے لئے بات پر یقین کیا جانا چاہیے یہ شرابی کی زبان ایسی نہیں ہوتی یہ آئس کردے والے کی زبان ایسی نہیں ہوتی قرآن جانی نہیں ہوتا اس کی زبان پر اس کے بعد رمضان آنے والا تھا میں رمضان ٹرانسپیشن کے لئے کئی چینلز پر کہتا رہا لیکن کہ اس نے مجھے کام نہیں دیا کوئی بھی انسان بیس سال کے بعد شادی کرتا ہے تو شخص نہیں کرتا تقلیف سے کرتا ہے لیکن میں نے اس بار یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کو سہارا دے کر کچھ تو اپنے گناہ ماف کرا گوں گا سب گناہ گار ہے بھائی سب گناہ گار سارے بنتیں گناہ دارے میں سوچا تھا میں اس کو لکھاؤں گا پڑھاؤں گا اس نے مجھے کہا مجھے آپ قرآن پڑھائیے تھا میں نے کہا کہ قرآن بیٹھا جب پڑھاؤں گا جب تمہیں یسردل قرآن آئے گا پڑھتا میری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں میں آپ کے لئے نہیں رو رہا میں اس وصحصہ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں کیونکہ بے شک مجھے اسی پر بھروزہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں یا میں خدا کو نہیں مانتا جو خدا کو نہیں مانتا وہ پھر کس کو مانتا ہے میں نے یہ الزام بھی صحیح لیا جسی زبان بہر وقت ہو سبحان رب العظیم سبحان رب العالم سبحان رب العظیم سبحان رب العالم اس کو کہنے جا رہے ہیں جس نے پاس ہچ کی ہو اس کو کہا جا رہے ہیں خدا کو نہیں مانتا کسی نے گھردہ سے پکڑ کر اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا جواب میں محب دکیئے انسان ہوتا کہا تھا اپنی ماں بہن کو بھی بتا دوں مدانت دکھت کیا ہے میں حسن نہیں ہوں میرے بجبن سن راتے پڑھئے ہیں گیارہ کروڑوں پر محب سننی سے نگر آمہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں شاید شیخ ظاہید بن ناہیان انتقال فرما گئے مرون انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا محر گیارہ کروڑوں پر نہیں رکھا ہو محر حفاظ بھی ہوتا تھا پہلے اب تو محر حفاظ بھی نہیں ہے میں نے اتنا ہی محر رکھنا چاہا تھا جتنا میں اپنی دونوں بیویوں کو رکھا انہوں نے بعد پہ کارٹ کے پچاہ دار روپیر دیا میں تو دو لاکھ پچاہ دار روپیر دینا چاہتا تھا جو مشرہ کو دیئے جو طوبہ کو دیئے دو لیوں کو دیا ہے محر آج دوبا گیرزی میں خدا چاہتی ہوں دوبا کو خدا میں نہیں دے سکتا اپنے دور میں بچھرہ جو لے لے جذبی ہے وہ غیر شرع ہو تھی بچھرہ کو میں نے طلاق نہیں دیئے نہیں دی میں نے طلاق جب میں اس کو طلاق دے دیتا تم بچھرہ کو ایسے دوں گا نہیں دی میں نے طلاق بچھرہ اور مجھے پرش کے واپس بھی کسی کے پاس نہیں جانا میں جانتا ہوں مجھے کوئی مشورہ نہ دی میں نے جو عزیتوں بیس سال گزارے ہو بیس سال سے بچوں پرش کے بڑے ہو جائیں لیکن میں بچھرہ کو اسلام نہیں لگا رہا میں نے اس کے ساتھ کو گزارے ہو میں نے بچھرہ چیئے میں نے اس کے ساتھ کو گزارے ہو دو لاکھ روپے الگ بھی اس طرح پھر کبھی اببہ کی پسیلہ آج اببہ بھی ان کو چھوڑ گیا چکے چونکہ ان کے اببہ نہیں ہے ان کے جو خونی اببہ ہیں بلڈ لائنز اس کو کہتے ہیں وہ اببہ ان کے کہیں دور رہے ہیں مقصیار داروں ان کا لیکن یہ والی اچھے انسان تھے انہوں نے ان کو پالک پوسرہ بڑا کیا اس لیے میں نے ان کے علاج بنال جگی پر پیسے دیئے پھر یہ یہ کہہ کر گئی کہ میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کیلئے بابرپور جانا چاہتے ہو میری ماں کو نہیں ہوتا اور مجھے کہتے ہیں کہ جب شہر آئے لاتے ہیں تو پھر ماں سے تھوڑی پوچھ دے میں نے اس کو بھیجیا بابرپور لیکن لڑکی کو ساتھ بھیجے کہ بھی اسے خیال رکھنا آمید لیاخت کی بیوی خودہ نقاض سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے میرے نام سے بیسی جب بھی آتا ہے میرے نام کے ساتھ جانیں کیوں لوگ میرے نام سے زیزاد سی میں نے کسی کر کیا بگاڑا ہے میں بولوں تو یہ ایسے کیوں بول رہا ہے میں بات کروں تو یہ ایسے کیوں کر رہا ہے یہ دقل کرتا ہے یہ نقشی کرتا ہے یہ شاروخ خان ہے یہ فلہ ہے سنتا رہے تو اور اس کو کہتا رہے تو یار فضل کرنا عدل نہیں کرتا ایسے کے ساتھ عدل کیا بائی زمین میں اس کو چھوٹا ہی نہیں تھا میں بڑا آپ مجھ اس میں روشن خیال کہلیں یا لیبرل کہلیں کچھ بھی کہلیں مجھ آپ جبران ناصر بنانا جب میں بن جاؤں گا میں اٹھارہ سال سے پہلے کسی لڑکی کو شادی کو اس کی نہیں سمجھتا سترہ یا اٹھارہ سال مجھ سے انہوں نے جھوٹ ہونا تھا کہ اٹھارہ سال کی یا شراف سکران میرے پاس ہے سترہ میں اٹھارہ سال لکھا ہے دانچہ ابھی بھی بعد میں انہوں نے بتایا یہ اٹھارہ کی نہیں ہے یہ پدھ رکھ لیے یا چودہ کی میں نے کہا ٹھیک ہے دو سال گزر جائیں گے تو اگر میں قریب نہیں جا رہا تو کیا میں بردہ میں کمزوری ہے مجھ میں یہ میری شرافت ہے کہ میں کمرے میں رہ سے ہوئے اپنے نفسیں اب ممارہ پر قابو رکھتے ہوئے نفس اللوامہ آپ تو کیا جانے ہیں نفس اللوامہ کیا ہے اسلامہ بعد میں عمران خان سے ملایا خان صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ملنے کا میں نے باہر لڑائی کر کے اس کو لے جایا انر خان صاحب مضروف تھے جس کے بارے میں ساتھ بولنا چاہیے بہت مضروف تھا اب میں نے بلوایا خان صاحب نے بچی کو کہا مبارک بٹا تمہیں شابہ سے دی مبارک بٹا میں نے آسکا تمہیں شادی میں جو رسمی جملے ہوئے تھے باخلہ آدمی تو ہے اس نے یہ کہا اور عمر تم کس طرف میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا آج بتا ہے تمہیں میں نے خان صاحب میں جس طرف کیوں آپ کیا کرتے ہیں فوج بھی خلا نہیں میں کچھ نہیں کرنا میں نے کہا میں کیلے میں آپ سے بات کروں گا آپ مت کریں تو کھڑنا چاہیں یہ چیزی وقت گفتگو اور میں نے کہا آپ مجھے بلائے تھے سب میں تغریر کرتا ہوں آپ عمر گزرنوں بلائے تھے لیکن مجھے کسی دن نہیں بلائے یہاں سے منا نکتے آغاز اختلاف کا ہوا تھا کہ میں تو نہیں ہوں چل سکتے اس کے بعد میں واپس اس کو لانجی چھوڑا سارے صحافیوں نے سوال کہ باپ ہی نے دوسری کر آتی باپ ہی نے دوسری کر آتی اور اس پر یہ کہہ لئے کہ برادگان نے کہا تھا تمہارے بارے میں میں تو جانتا ہوں یہ لڑکی شریف ہے تو مجھے خیال ہے کچھ بھی نہیں کہا ہے میں خان سارے میرے سے بات کرنے تھے امپورٹن بات سی انہیں شریف تک کہا بیٹا تم خوش رہو میں تم مبارک باز دو شاندی اس سے لہا وہ کوئی حقیقت نہیں اور حقیقت آخری یہ سی کہ میں نے انسٹرگرام فیس بک اور ٹوٹر پر کہہ دیا کہ میں اس کو معاف کر دیا میرے گھر کے میرے قلب کے دروازے آج بھی کھلے وہ جب ساہ آج ہیں میں اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا میں سوال تک نہیں لگا اللہ تعالیٰ جب انہوں پر معاف کرتے تھے تو میں بھی معاف کرتے تھا کیونکہ تمہیں کوئی دیا بتائے گا تم واپس گھرا تھا لیکن کل تک میری تمنت تھی رات پر کل میری کچھ بیچے گزری صحاب خواب میں تشریف لائے نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس پاکستان کو چھوڑ دو اس پاکستان کو جب اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے میرے جان چھوڑ جائی پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا جتب ہم میم بنائے اور وہ ہسے سارے میم اس کو کبھی برا نہیں کیا ہستا رہے اس کا مذاب برا نہیں اسلام مذاب اڑھانے چاہتے ہیں وہ آپ نہیں ملے گا میں نے کبھی میمت کو برا نہیں کہا خوش رہتی وہ خوش رہے ہیں وہ اسے مذاب کرتے ہیں میں ان سے مذاب کرتا ہوں ملاحظو جہا رہا ہے پاکستان سے بہش آگی کہاں کدا میں نے ابتے بچوں کو ڈیو پتا ہے سوچیں میں اپنے بچوں کو موت ہی کر یہ قابل لے رہا میں آخری سضا موضوع آمیل یا حضر جا رہا ہے پاکستان سے کہاں کدھر میں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا سوچیں میں اپنے بچوں کو مو دکھا یہ قابل لیا لیکن اسے کوئی گرفتہ نہیں کرتا اس فلک میں اف آئیے نہیں سائبر کرائم نہیں کوئی یہ ویڈیو سے موو نہیں کرتا کوئی ان یوٹیومر کو گرفتہ نہیں کرتا جو روز جا کر اسے سوالات کرتے آپ کیا 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 کیسے کرتے تھے کیا کرتے تھے ان میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی یہ کوئی سوالات ہے یہ کوئی صحافت ہے کوئی میرے جسم بتانے کس رہا ہے کوئی کسی جس پر حصہ ہے یا اللہ یہ دن تھی موجھ کیوں نہیں میری دوسری بھی اچھی تھی یہ مجھے مجھوارہ بکتے ہیں تو رہاں تو رہاں مجھے چھوڑ کر چلی گئی صرف فیم اور ٹوٹ جیجے میں کسی کے لئے کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ مجھے کہتی تھی کہنا دوں اپنے ہاتھ کو بلاو میں نے آٹھ دن کھانا اس کے لئے بلایا یہ تھی میں نے بکھا رکھا اس کو اس کو اس نے کبھی ناری نکھائی دی میں اس کو ناری کھلائی کہتی ہم گاؤں کے لوگ نکھائیں میں نے اس کو سب چیزیں کھلائی اس کی جہلت کے باب وجود اس کو میں اب کمر کرتا رہا کیونکہ میں شادی کے لئے نہیں لائے تھا خاص طور پر میں کسی مقصد کی لائے تھا آج کے لئے بڑھے کی شادی اٹھائی کی میں اس معاشرے سے دخوا چکا اہل پاکستان کے شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی شرابی آئس کازی اور تمام تر الزامات کا تاز پہنایا